موسیقی محمد الرسول اللہ اللہم سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکانتال علیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائماً نبدا علا حبیبک منزانت بہل سرو کتاب حکیم نے حیات مبارکہ کے ان دو جملوں میں کتاب الہی کے ان دو جملوں میں سارے کا سارا اسلام سمو دیا ہے اور ان دو جملوں میں اتنی طاقت اتنا نور اتنا کمال اور صاف اور شفاف کرنے کی اتنی قوت ہے کہ نسلوں کا کفر و شرک اور عمروں کی گمرہی خلوص دل سے ایک دفعہ ان دو جملوں کو قبول کرنے اور دورانے سے دور ہو جاتی ہے اور اگر اسی وقت اس بندے کی موت آ جائے اسے نماز سیکھنے کی فرصت نہ ملے رمضان کی کوئی ساتھ نصیب نہ ہو جہاد کے بارے سوچنے کی فرصت نہ ملے عبادات کا تصور اور نیکی کا تصور ابھی تک اس کے پاس نہ ہو خلوص دل سے یہ دو جملے زبان سے ادا کرے اور دل سے تصدیق کرے اور اسی وقت موت آ جائے تو اجمان تمام مسلمانوں کے نزدیک وہ قطعی جنتی ہے اگرچہ اس کی سابقہ زندگی کفر و شرک میں بسر ہوئی ہو اس کی سابقہ زندگی دین سے دوری اور گمرہی میں بسر ہوئی ہو لیکن ایک آن ایک لمحے کا یہ سفر ایک بار ان دو جملوں کو دہرا لینا ایک بار ان کی دل سے تصدیق کر لینا زندگی بھر کے گناہوں خطاؤں اور زندگی بھر کی گمرہیوں کو اور ان کی بنائی ہوئی ساری ظلمتوں کو اس سے دور کر کے اس کے سینے کو تجلیات باری کا مقصد بنا دیتی ہے محبت بنا دیتی ہے اسی لئے یہ باب الاسلام ہے اسلام میں داخلے کا دروازہ ہے یہ جملے مبارکہ اور سادہ سا مفہوم بڑا سادہ سا عام فہم مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ واحد و لا شریک غیر مشروط عبادت کے لائے کے غیر مشروط اطاعت کے لائے کے بغیر کسی شرط کے بغیر کسی بات کے بغیر کسی ہیل و حجت کے اس کی شان ایسی ہے کہ اس کی بلا چونچرا اطاعت کی جائے یہ بات کس نے بتائی آپ کیسے جانتے ہیں اور اگر اطاعت کی جائے تو وہ کیا ہوگی اطاعت الہی کیا ہے اور اس کی نافرمانی کیا ہے یہاں دو سوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی بات یہاں تو ہر دوسرا بندہ خدای کا دعوے دار ہے یہاں تو انسان تھوڑے ہیں اور مت زیادہ ہیں ہر حاکم ہر سلطان ہر فرمان روا اپنی حکومت اپنی شہنشاہیت اپنی بادشاہیت اپنی خدای کا دعوے دار ہے تو اتنی بڑی بات کہ ایک طرف کروڑوں لوگ یہ دعوے لیے کھڑے ہیں کوئی کہتا ہے میں خدا ہوں کوئی کہتا ہے میرا یہ بت خدا ہے کوئی کہتا ہے فلان خدا ہے فلان خدای طاقت ہے تو ان سب پر آپ خط تنسیخ پھیر رہے ہیں سب کو آپ ایک کلم سے اڑا رہے ہیں تو اتنی بڑی بات آپ کو اتنا یقین کس نے دلا دیا کہ آپ سارے لوگوں کی باتوں کو رد کر کے اس ایک بات پر آگے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں جس کی اطاعت بلا چون چران کی جائے فرمایا یہ بات بتائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم نے وہ ہستی جو اصدق السادقین تھی اور جس پر اس کے دشمنوں نے دنیا بھر کے الزامات لگائے لیکن یہ الزام بھی نہ لگا سکے کہ اللہ کا یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے اپنوں کی شہادت تو اپنوں کی ہوتی ہے کفار مکہ نے ایک دفعہ سرکردہ لوگوں کا ایک اجتماع رکھا جس میں یہ بات زیر بحث آئی کہ لوگوں کا مکہ میں حاضری کا موسم آ رہا ہے اہد جہلیت کے حج کا موسم آ رہا ہے بازار لگیں گے منڈیاں لگیں گے میلہ لگے گا لوگ آئیں گے مکہ کی زیارت کو تو یہ بات تو جو بھی سنیں گا پہلے تو یہ بات اہل مکہ اور گرد و نوا کے درمیان تھی اب تو پورا عرب یہاں جمع ہوگا تو یہ بات تو پورے عرب میں پھیل جائے گی اور ہم میں سے ہر بندہ کوئی الگ راگ علاپے گا آپ کے خلاف جو زبان کھولے گا وہ کوئی الگ الزام لگائے گا تو اس طرح لوگ کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو تم خود کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو تو کوئی ایک بات تیہ کر لی جائے جو ہر آنے والے کو ہم بتا سکیں تو مختلف اس میں آراء آئیں کسی نے کہا ہم کہہ دیں گے شاعر ہے کسی نے کہا ہم کہہ دیں گے حکومت اصل کرنا چاہتا ہے اور وہ محفل رد کرتی گئی مختلف دلائل کے ساتھ اب اس میں پڑ جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اٹھ کر کہا کہ ساتھ ایسی بات ہے تم کہہ دو یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے یہ عام سی بات ہے ایک ایسی بات پر ڈٹ جاؤ کہ جو یہ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے تو مشرقین کے رعوسان جو وہاں جمع تھے انہوں نے بیق زبان کہا کہ اس طرح کا بقواس نہ کرنا ورنہ تم جھوٹے کہلاؤ گے یہی تو ایک بندہ ہے جس کے بارے کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یہ یہاں پیدا ہوئے اور یہ بیتالی چالی سال یہاں ہمارے ساتھ رہے اب آ کر اختلاف تو شروع ہوا اگر اس اعلان نبوت سے پہلے بچپن سے لے کر قہولت تک چالیس سال تک ہم ایک جملہ جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے تو آج کیسے کہہ دیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے کیا لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ایک اتنے سچے بندے پر جھوٹ ہونے کا الزام لگانے والے خود جھوٹ ہیں یعنی یہ مجبوری تھی کافروں کی کہ وہ ایسا نہیں کہہ سکتے اور بالآخر اتفاق اس پہ ہوا کہ یہ ایک ایسا کام سکھاتا ہے جس سے باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے بھائی بھائیوں سے جدا ہو جاتا ہے میاں بیویوں میں الادگی ہو جاتی ہے کوئی نئی بات سکھاتا ہے اس لیے اس سے بچو تو میرے بھائی اللہ نے فرمایا کہ جب یہ بات آئے اور یہ سوال پیدا ہو تو بتاؤ کہ یہ بات اللہ کے اس بندے نے بتائی جو اسدق السادقین ہے جس کے ساتھ کا دوسرا کوئی سچا تلاش کرنا ممکن نہیں اللہ کے سارے نیک بندے سچے ہوتے ہیں انبیاء سارے معصومن الخطا اور صادق ہوتے ہیں لیکن سب اچھے ہیں بعض اچھوں میں بھی بہت اچھے ہیں اور سب کے سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اگر آپ نے یہ بات بتائی تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہی بتائیں اللہ کی رضا مندی قسمیں ہیں اور اللہ کی ناراضگی قسمیں ہیں میں آپ مولانا پیر صاحب نیک پار صاحب جو بات بتائے گا وہ حضور کی بات ہمیں بتائے اپنی طرف سے آج تک کوئی مجاز نہیں ہے کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے اللہ کی اطاعت نہیں کہا وہ اسے اطاعت کہہ سکے یا جسے حضور نے اطاعت کا آئے کہہ اب اس کی ضرورت نہیں یہ ممکن نہیں ہے نہ تب تھا نہ اب ہے اور نہ جب تک حضور علیہ السلام کی نبوت ہے تب تک ممکن ہوگا آپ کی نبوت کی حدود کیا ہیں جب تک دنیا آباد ہے اور کوئی متنفس یہاں سانس لیتا ہے اس کے لئے اللہ کا نبی ہے محمد الرسول اللہ یہ اس کی قسمت کہ وہ ایمان لاتا ہے یا انکار کرتا ہے وہ مومن ہیں یا کافر امت کے دو حصے ہیں امت دعوت مومنہ اور امت دعوت کافرہ جس نے دعوت کا انکار کیا وہ کافر تو ہوا لیکن کوئی دوسرا دروازہ نبوت کا اس کے لئے موجود نہیں ہے اب یہ جو امت دعوت کافرہ ہے اور جو امت دعوت مومنہ ہے تو بڑا فاصلہ ہو گیا ان میں وہ کہتے ہیں اللہ وائد لا شریک ہے انہوں نے گھر گھر بت بنا کے رکھی وہ کہتے ہیں عدل وہ ہے جو اللہ فرمائے یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے مل کر ایک قانون بنایا وہ عدل ہے یہ تو جہالت ہے جو تم کہتے ہو امت دعوت مومنہ کہتی ہے کہ معاشر کا ایک نظام رب العالمین نے دیا ہے جو تمام نوئے انسانی کے ہر فرد کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے کہ کس کو کس طرح سے دولت حاصل کرنے کا کتنا حق ہے اور دوسرے کے حقوق کی حدود کیا ہے اب دوسرا معاشرہ جو دعوتِ کافرہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو کام یہ قابلِ عمل کہاں ہے ہم نے ایک اصول بنایا ہے جس میں دولت زیادہ کمائی جا سکتی ہے پیسہ زیادہ آ سکتا ہے اس میں زیادہ آسانیاں ہیں وہ صحیح ہے تو کیا امتِ دعوتِ مومنہ جو ہے اس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ امتِ دعوتِ کافرہ کی ان باتوں کو قبول کر لے اور اپنا ایمان بھی سلامت رکھے اس بات کا فیصلہ کرانے کے لئے ہمیں اسلام کے اس عہد میں جانا چاہیے جب جہاد فرض نہیں تھا جب مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی اور وہ کوئی ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے اعلانِ نبوت سے تیرہ برس کی طویل داستان ہے جس کا ایک ایک لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تیرہ برس کا طویل سفر ہے جس کا ایک ایک قدم دنیا بھر کے سارے مسائب سے بھاری ہے جس میں خاندانوں سے لوگ نکالے گئے گھروں سے نکالے گئے معاشرے سے مقاتیہ کر دیا گیا اور تین برس تک چھے بھی طالب میں بھوک پیاس اور مفلسی افلاس کی نظر ہوتے رہے یہ زمانہ آیا کہ پرانے چمڑے جلا کر ان کی چھائی صحابہ اکرام نے پھانکی اور اوپر سے پانی پی دیا لیکن کافرانہ نظام کے ساتھ سمجھوتا قبول نہیں فرق زبانی رد کا حکم تھا زبانی رد فرماتے رہے اور اسی رد سے ناراض ہو کر بلکہ یہ لمحہ بھی آیا مشرقین مکہ نے گھبرا کر یہ بھی کہا کہ آپ کو اگر حکومت چاہیے تو ہم تمام عرب کے قبائل کو جمع کر کہ اتنی جمع کر لیں گے کہ عرب میں کسی کے پاس نہ ہو آپ کو اگر کسی سردار کسی رئیس کی بیٹی سے شادی کرنا مطلوب ہو تو ہم حسین ترین بیٹیاں سرداروں کی اور روح سا کی پیش کر دیں گے جو آپ پسند فرمائیں اپنی زوج روڑیے لیکن جو ہم کرتے ہیں اسے غلط کہنا پسند اپنا کام آپ پہلے بھی تو مکہ میں اترے مزا ہے میں ہر میں اپنی عبادت کرتا ہے عبادت ہم اپنی کرتے ہیں آپ اپنی کرتے ہیں اپنی چیئے آپ اپنی کریں لیکن معاملات جو ہیں مکہ میں پہلے کسی میں افتراف نہیں یہودی ہیں نصارہ ہیں مجھرکین ہیں کتوں کے بجاری ہیں جنسوں کے پجا کرنے والے ہیں ستاروں کے بجاری ہیں پرشنوں پردہ کی پردیا مان کر بنے والے دنیا پہ جہاں جہاں جو مذہب ہے اس کا کوئی ضرع جہاں جاتا ہے کیونکہ عرب دون رکھتے ہیں لیکن معاشر کی معاملات میں ہم سب جن کر رہتے ہیں ہمارا حلال حرام ایک ہے ہماری عدالت ایک ہے ہمارا انساز ایک ہے ہمارے لین دین اور بیع و شراب ایک ہے آپ اس میں رکھنا نہ ڈالے ہمارے بیع و شراب کو بھل بنائیں ہمارے طریق عدالت کو باطل رہے ہمارے معمودان کی جو ہے بطلان کی باطل نہ کریں آپ اپنے رب کی پرستش کے عمد نہیں کیا اور شہر میں سب اپنے سب سے دل کر رہیں گے والا امن کا دائی محمد الرسول سے بڑا قوم ہوگا وہ وجود موجود جسے رب العالمين فرماتا وما صلی اللہ اللہ رحم قل عالمين اللہ جل شان رب عالمين جہاں اللہ کے سوا کوئی مخلوق جان گار یا بے جان ہے تو عالمین میں شامل سوائے اللہ کی ایک داد کے آپ کی سارے جہان وہ کتنے ہیں سارے عالم وہ کتنے ہیں ساری قائلات یں وہ کتنے عالمین میں شامل ہے جہاں جہاں تر اللہ کی رب عبیل تر بہار تر محبت و بس اللہ س س اللہ س آپ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے آپ ان سارے جہان کے لئے بلا کن سے بھڑا عمل پسند تو مہار عمل تو میرا مشن ہے لیکن حق اور باتیں کا سمجھو تا عمل نہیں فساد جسے تو عمل کہتے ہو یہ فساد ہے یہ عمل نہیں ہے عمل یہ ہے کہ اگر تم ہماری بات نہیں ماننا چاہتے ہمارا طریقہ انصاف نہیں ماننا چاہتے ہمارا طریقہ معاشرہ نہیں قبول کرنا چاہتے ہمارا شراف کا طریقہ جس میں فسند نہیں ہے تو پھر ہم اپنا اختیار کریں گے تم اپنا اختیار کرو یہاں دو قسم کے لوگ ہوگے تمہارا انصاف علق ہوگا ہمارا انصاف علق ہوگا تمہارا جائز و ناجاز علق ہوگا ہمارا جائز و ناجاز علق ہوگا اس لئے فرمایا تم خود باتیں بناتے ہو تم تبدیل بات میں اپنے آپ کوئی بات نہیں اسے تمدیل کرنا میرا کام نہیں ہے دق الہار جین کا کام ہے وہ کسی حکم کو منصور کر دیا بھیج دے تو اس نے میرے مشورے کی ضرور بھی نہیں کیا اس کا کام ہے اور یہی شان علوحیت ہے کہ نہ وہ کسی کے مشورے کا موتاج ہے نہ کسی کی حمایت کا موتاج ہے نہ کسی کی عداد کا خور جائے نہ عدد عداد سے اس نشان میں کوئی سر مو فرگ نہیں اب اس طرح دی اور بڑا شنید تھا اور یہ بات مت بھولی ہے کبھی اسلام اور مسلمان انتی کے لوگ صرف مقت میں دی ہوئے زمین کا ہر باس کافر سوائے کون چاند حضور سے خود سیا کے جو مقت مقرمہ میں حضور کے جمع ہو پہ تھے ابھی باہر اسلام کو سفر نہیں پہنچ تھی کی سر بھی کافر کی طاقت تھی اور یہ دونوں طاقت اس زمانے میں آج کے امریکہ اور روس اور چین سے زیادہ تابق تھے زمانہ افرادی قوت تھا اور ان کے پاس بے پناہ افرادی قوت تھی بے پناہ مسائل تھے فوجی بھی مالی بھی اگر صرف یہ دون ہی دنیا کا حرص مال روا اور اور اللہ صرف ملی سے ازاوہ خود مکھے ملی آج یا یا دین یا دنیا کی دوسرے صرف کا کور کوبر کی تاریخ ہے اب اس میں بڑے کوبر کے ساتھ ستھ رہنے کے لئے چھوڑا سا سمجھو ترک کرنی ہے جاتا وہ اللہ رکھنا رکھنا یہ اللہ رکھنا اللہ مجھے اگر تمہاری ستھ خلق چاہیے یہ کہ تم حکومت کی بات کرتے ہو آپ کا اشاد علی کا مفروم یہ ہے یہ سب بات تو ممکن ہے جو تم کر رہے ہو اگر تم مجھے یہ یقین دلاؤ کہ تم آسمان سے چاند اور سورج اتار کر دیا ہو گے اور میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دو دوسرہ 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 پہ رکھ دو گے میں تب بھی کوئی کہ رکھ گا جو رکھ شاہد علی یہ ہے جو قرآن بنا دینا دولت جمع کر دینا یا شاہدی کر آدھ نہیں تو ممکن آدھ میں سے انسان کی اختیار میں علی نہیں دیا ہے آسمان سورہ قرآن کر کوئی نہیں لا ستا کان پر روش کر کوئی نہیں لا ستا اللہ سکت تر دی اگر تم جب ہو پہ تمہیں یہ طاقت دے تم صورت اور چان دا کر میرے ایک ایک ہاتھ پہ ہتھ لگ رکھ ہو گئے میں پھر بھی وہی تو ہوں گا جو رکھ آدھ شوق سے مسلمان ہوتی ہر سے حجاب تنگ ہو رہا اور اللہ محب دیا اجازت دی میں حب شاہ کو مدین محب سے جاتے ساتھ مجھے امہ ادافر کی مجھے 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 جا کچھ نصیب زمین کی جا کچھ نصیب کو اہل مکہ زند نہ کرتے اہل مکہ انہیں رکبت قبول کرتے پہ دون را چھ پہن میں روز آگ ہر وقت آس 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 اجلت فرما کر مسلمانوں کی کبھولی ظاہر نہیں مکہ کی معروفی ظاہر ہو گئی شاہ آج حدب گاہست زیر آسم آز عرش نہ رکھ کر حدب گاہست زیر آسم آز عرش ناز کر نفس گم کر دمی آئین جنید مباید اور میں اس میں صرف بدل کر پڑا کرتا ہوں نفس گم کر دمی آئین دمو بکر امار نی جا آز نفس دمی جب فضائر کی بات علماء حق دکتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین میں سب سے اعلیٰ تک زمین جو ہے جہاں بیر اللہ کا حقیق ہے اگر زمین میں فضائر کلاش کریں اہر اللہ کی مراقل منبر ہے اللہ کی مساجد منبر ہے کہ عبادت دکھائیں اللہ 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 شریف کی عبادت ہوتی ہے وہ زمین پر ایس ہیں جیسے آسمان پر ستارے بہت موقع دست جب ہے اسی زمین کے سیدھے پر وہ پہتور بھی ہے جہاں تجل یہ ذاتی ہوئی تھی اس نے پہاڑی جناب کو ظلمہ بھرا جاتا وہ پہاڑ بھی ہے جس پر قریب اللہ بیٹھ کر اللہ سے بھاطن کی عقص دیکھتے بہت عالی سے عالی جب موجود ہے لیکن وہ خطے زمین جس پر بیت اللہ شریف تعمیر ہوا یہ اصل بھی ہے زمین کی اور ساری زمین سے افضل بسری بھی دیکھیں اس سے بھی افضل ایک اتنا کے زمین کا وہ اٹھو جو وجود مسعود محمد الرسول اللہ سے بس کر رہا اس کی عظمت اس قطے سے جانا ہے جہاں حضور آرام فرما ہے اور زمین کا جو اٹھو بھرا مجود محمد الرسول اللہ سے مس ہو رہا ہے اس کی فضیل اس سے زیاد ہر شخص اس سے زیاد جنت سے زیاد بائی ناد افضل کریم چتنا ہے در کبرا ہے جس محمد رسول اللہ مجود بائی شور مس رہا محبت 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 بڑا پیار بیس اللہ سے صرف لیکن آپ در محبت محبت کسر ہو جن بائی میرا یہاں کچھ نہیں میں تو مسافر ام مدینے سے آ اے کیا مفاق انداز ہے کہ بدینے والوں نے سینر کھول کر رکھ دیا کی حضور تشغیف دائیت آپ نے Cincinnati لیے فرما میں بدینے والوں مکہ میں نماز قطر کرمائی آج ہمیں حنفیوں میں ہمارے قیل حدیث حضرات میں جو فرق ہے نماز قصر کا اس کا سبب یہ ہے ان کے پاس دلیل ہے کہ حضور نے عرفات میں مناہ میں قصر پڑی اس لیے ساڑھے ساڑھ مل فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے مکہ مکرمہ حضور کا پیداشی جھل تھا تو ساڑھے ساڑھ مل قصر جائز ہے عربی کہتے ہیں کہ نہیں مکہ مکرمہ حضور نے برگھار نہیں بنایا اور جب بھی آئے آپ نے مکہ شہر میں قصر پڑی آپ کہتے ہیں عباد میں قصر پڑی اور کسی صحابی اپنی زمین کا ایک ذرہ اپنی مکہ کی ایک جھلت اپنی جائزال کا کوئی قدر ہے جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو جو گھر صحابہ چھوڑ دیں وہ جو حکومت اسلام ہی انہیں دے سکتے ہیں وہ جائزال ہیں وہ بغیر واپس کر سکتی ہیں وہ سرمایہ جو مٹ گیا تھا واپس دیں کر دلوان سکتی ہیں کسی نے واپس دیا تو اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا تھا اب اللہ ہی سے جا کر لے وہ ہم نے کسی کو نہیں دیا وہ سارے صحابہ وہاں قصر پڑ رہے ہیں کسی نے اپنا گھر واپس نہیں دیا اپنے جائزال واپس نہیں دی اپنے دولت واپس نہیں اس فتح مکتا کے بعد کسی کو بجرمت میں چھوڑی ہوئی چیز تک کوئی رائے کا دانا نہیں بلا نہ کسی نے مطالبہ کیا اس لیے وہ فرماتے تھے ہمارا اکھر تو مدینہ ہے یہاں کچھ تار کھومنے عطا کیلئے چھوڑ لیکن اگر یہ کچھ تھوڑا سا سمجھوڑا ہو جاتا اور کفار سے یہ کہنیا جاتا کہ تمہارے مفادات کو بھی ہمشیں اس نہیں پہننے دیں گے اور کچھ ہم بھی دولارہ کرنے کے بجرمت کی نمو تعلیم جو بڑی یہ آج فرمت ہونا چاہیئے تھا کیونکہ کس سے کر دیں یہ آج کا تو مقروم ہی یہ ہے کہ کفر میں کنسی ہوئی اللہ کی مقروم کو گمراہی میں تک ہوئی اللہ کی مقروم کو حیمت کرکے کوشش کرکے اللہ کی اتاعت کے دائے میں دائے اور اگر کوئی ظلمت انہیں جکڑ کر رکھنا چاہے یا کوئی ظلمت ان پر مسلط ہو یا کوئی ظلمت مسلمانوں پر رکھونا آتا ہے سب لوگ شمشیر اس کا دفاع کیا جائے کیا جائے جائے تو فہمی مفادات کے تخصص کا مائدہ ہو جائے تو کسیات کی کیا ضرور ہے رات اسلام وہی ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے آپ کا نشتے قدم میں اس چیز کو حضور کیا جس کو حضور کیا جس کو حضور کیا جس کو حضور کیا جس کے کرنے کا حکم لیا جسے صلح کا قبول کر لیا یہ سارا اسلام امو علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جو تے فرمائے ارز کیا رسول اللہ آپ اللہ کا نبی نہیں ہیں ہم اللہ کا نظیم آپ سچے نہیں ہیں میں سچا آپ نے دب فرماتا کیوں کرنا فرمائے تم نہیں جاتے رب جاتے جس معایدے کو یہ سمجھا جا رہا تھا اس میں مشرقین وہ بارا دست ہیں اللہ کریم نے فرمایا انہا فتح نلگ فتح ملینا اے یہ تو ہم نے تمہیں ان پر ضمار فتح دے دی یہ بے وقوف ہے انہیں تھوڑا سا وقت بزار کھلے نہیں یہ تو فتح کا اطماء وہی ہوا مکہ پتہ ہو گیا اور صلیہ حدیبیہ نے کتنے سال مکہ پر دے گیا جس میں مسلمان اسلام احلا سکے لوگوں کا بات ہو چکی اور اسلام ایک مقبت بنی اور جس نے مکہ مکہمہ کا روح کیا لسکر اسلامی نے تو مکہ میں سکت نہیں تھی کہ پھر حدیبیہ پر آ کر روکتا یا کسی نقام پر جا کر جنپ لگاتا برکہ مکہ نے ماظرس میں اور اپنے آرکھ کو مظلمانوں کی سپرد کرنے میں حافیت سمجھی اور قربان جائیے اس میں بان حصول کے صلی اللہ علیہ وسلم جس پر جن لوگوں نے پتھر پھنکے گذیوں میں پاٹے بچھائے بیض اللہ نے داخلہ پشکر کر دیا اون کی ہونے نہیں کمرے کمرے ایک دس پر لا تھی گردہ نے آدھی میں چادرے دال کر بڑھ دی اتنی بٹی کہ آنکھیں آنکھ مبارک کا شماعہ مبارک سارے شام میں کھڑے تھے اور حضور بہت اللہ شریف میں در راضی میں جلوہ فکر تھے امہ دیمک کے والوں اب بتو تم کیا سوچتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے کافروں نے بھی یہ کہا تھا جو ہم کرتے رہے یہ جہانت تھی میرا شاند و کرم نے سومایا میں آج تمہیں وہی پاتھ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے شائیوں سے کہی تھی لا تسریب آلے حبوریاؤں انتو متلقا جاؤ تمسان آزاد ہو تمہیں جنگی کہدی بھی نہیں بنا رہا تم جنگی کہدی بھی نہیں ہو آزاد ہو اور آج سے پہلے تمہارے کسی عمل پر درشت ملی رسول قدی میں ہمیں پہنچیں اللہ ہمیں امتا عجر دے گا اس کے بدلے میں تمہیں دانی دیتا لیکن عبادت صرف اللہ کی حضیعہ اور عرانت وہ ہوگی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگی جس کا حکم اللہ نے دیا خلید و فروفت وہ ہوگی جس پر تم سمجھوتے ہیں تمہاری نہیں ہوگی کس طرح تم کا جان بخی تو فرمائی نظام پہ رچت پیدا نہیں پر ملے لیکن وہ نظام آپ کا نہیں یہ کل عالمین کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تریائے نور ہے جو وہ نظام ہم جیسے خطرکاروں تک پہنچا تھا وہ تریائے نور ہے جس سے اللہ کی مخبول اللہ کے امارات سے سیحاب ہوتی ہے اور اطاعتِ الہی کے جام ہر بھر پیت دیا اس کے باہر تو نہیں یہ جام ملتا نہیں mist Jamaica ہمیں جوانا ہمیں جوانا